اوڈیا جنگل قرآن مجید قرآن مجید اللہ تعالی کی مقدس کتاب ہے اس کا عدب اور احترام کرنا بہت ضرور ہے قرآن مجید کو ہمیشہ وضو کی حالت میں چھونا چاہیے قرآن مجید کے ہر سفے کی خوب خوب حفاظت کرنے چاہیے قرآن مجید کے طرف پیٹ نہیں کرنے چاہیے اگر کوئی نیچے بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہا ہو تو ہمیں قرسی یا صوفے پر نہیں بیٹھنا چاہیے قرآن مجید کے طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے ہمیں روزانہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے پیارے بچوں یہ تھی آپ کی آج کی بلان خانی پیارے بچوں اب ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ اللہ تعالی کی آخری کتاب قرآن مجید ہے اور قرآن مجید ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور یہ واحد کتابیں جو اب تک اپنے اصل حالت میں موجود ہیں کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالی خود کرتا ہے اس کے علاوہ ہم کچھ خاص باتیں ہیں جن کا ہم خیال رکھیں گے پہلی بات قرآن مجید عربی زبان میں ہیں کون سے زبان میں؟ عربی زبان میں اس کے علاوہ قرآن مجید میں تیس سپارے ہیں قرآن مجید میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت سورت الفاتحہ ہے اور قرآن مجید کی سب سے آخری صورت سورت الناس ہے اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہم وضو کریں گے اور وضو کرنے کے بعد قرآن مجید کو چھویں گے اور اگر کوئی نیچے بیٹھ کر قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو ہمیں کرسی یا صوفے پر نہیں بیٹھنا اور نہ ہی قرآن مجید کی طرف پاؤں کرنے چاہئے اور اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالی ہم سے نراز ہو جائیں گے اور ہمیں بہت زرہ گناہ بھی ملے گا تو ہم ایسا کام نہیں کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سے نراز ہو قرآن مجید کی فاظت کریں گے اسے پڑھیں گے اس کے تعلیمات پر عمل کریں گے ٹھیک ہے بیٹھا اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ شکریہ